براءت من اللہ ورسولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری اور دست برداری کا اعلان ہے ان مشرق لوگوں کی طرف جن سے تم نے سلحہ و امن کا معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہے تھے فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلْ كَافِرِينَ بس اے مشرقو تم زمین میں چار ماہ تک گھوم پھر لو اس محلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز آجز نہیں کر سکتے اور بے شک اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرقوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بری الزمہ ہے پس اے مشرقوں اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو آجز نہ کر سکو گے اور اے حبیب آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ سوائے ان مشرقوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدد تک ان کے ساتھ پورا کرو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَوْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان مشرکوں کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ اور انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ لَسْتَجَارُكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِوْهُ مَأْمَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر مشرقوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خاستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاں آنکہ وہ اللہ کا کلام سنیں پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بھلا مشرقوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی اہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجدِ حرام کے پاس ہدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے سو جب تک وہ تمہارے ساتھ اہد پر قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے کیف وَإِنْ يَغْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ بھلا ان سے اہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی اہد کا وہ تمہیں اپنے موہ سے تو رازی رکھتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر اہد شکن ہیں انہوں نے آیاتِ الٰہی کے بدلے دنیوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ اہد کا اور وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم ان کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں اَلَا تُقَاتِنُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے احد شکنی اور جنگ کی ابتدا کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرتے کہ تم مومن ہو قاتلوهم یعذبهم اللہ بے ایدیکم ویخزیهم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین تم ان سے جنگ کرو اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں لسوا کرے گا اور ان کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے ام حسبتم ان تترقوا لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسائب و مشکلات سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤگے حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور اہلِ ایمان کے سوا کسی کو محرمِ راز نہیں بنایا اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرُ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ مشرقوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں درہان حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں ان لوگوں کے تمام آمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعْسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکاة ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستعون عند اللہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّارِمِينَ کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے آمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہو اجر عظیم وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا عجر ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولیاء ان استحب الكفر على الایمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّالِمُونَ اے ایمان والو تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناو اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرُبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے نبی مکرم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتدار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکمِ عذاب لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَسِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی اور خصوصاً ہنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی قسرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا پھر وہ قسرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے ثم انزل اللہ سکینته وعلى رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذارک جزاء الكافرین پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے اور یہی کافروں کی سزا ہے ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور الرحیم پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے یعنی اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت سے نوازتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے ایمان والو مشرقین تو سراپا نجاست ہیں سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد سن نو حجری سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی قدر ہے تو گھبراؤ نہیں ان قریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیت عید وهم صاغرون اے مسلمانوں تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور نہ ہی دین حق یعنی اسلام اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ حکم اسلام کے سامنے تابع و مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے خراج ادا کریں وقالت اليہود عزیر ابن الله وقالت النصار المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفكون اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کا لغو قول ہے جو اپنے موہ سے نکالتے ہیں یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امرو اسلام کو بھی حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو برا لگے یا ایہا الذین آمنوا این کثیرا من الاحبار والرهبار لیأكلون اموال الناس بالباطل وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّهُمْ بِعْذَابِ الْأَلِيمِ اے ایمان والو بے شک اہلِ کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سکھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت و اشاعت پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی کا زخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں یَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا دِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داگی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے جمع کیا تھا سو تم اس مال کا مزا چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے ان عدة الشهور عند الله اثنان عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيه ان انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقین بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہِ قدرت میں بارہ مہینے لکھی ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے چار مہینے رجب، ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا اور تم بھی تمام مشرقین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے ان میں نسیئ زیادہ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالیم واللہ لا يهد القوم الكافرین حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے ان کے لیے ان کے برے عامال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا طیل لکم انفروا في سبيل اللہ اذ ساقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنيا من الاخرة اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی مادی اور سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے رازی ہو گئے ہو سو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر بڑی خدرت رکھتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَغْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُوا ثُفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کروگے تو کیا ہوا سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا دران حالے کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں تھے جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے غمزدہ نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فرو تر کر دیا اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے انفروا خفافا وسطالا وجاہدوا بعموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تم ہلکے اور گران بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولیکن بعدت علیہم الشکہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط و آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے لیکن وہ پر مشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی اور اب وہ ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید حلاقت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں عفا اللہ عن کلم اذنت لہم حتی يتبین لکن الذین صدقوا وتعلم الكاذبین اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و آفیت رکھے آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں اور اللہ پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں حیران و سرگردان ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَنَ أَعَدُّوا لَهُ عُدَّتًا وَلَاكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ فَسَبَّطَهُمْ وَقِيلَقُ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے قذب و منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہی نہ پسند فرمایا سو اس نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاد سے جی چُرا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دور دھوپ کرتے وہ تمہارے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے لَقَدْ بِتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں اور آپ کے کام اُلٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَذَلِّ عَلَا تَفْتِرْنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر جانے کی بجائے گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے سن لو کہ وہ فتنے میں تو خود ہی گر پڑے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوَّهُمْ فَرِحُونَ اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر آپ کو مسئیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں قُلْ لَن يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے قُلْ هَلْ تَرُبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَن وَنَحْنُ نَتَرُبَّسُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِعَيْدِيْنَا فَتَرُبَّسُوا إِنَّا مَعْكُمْ مُتَرَبِّسُونَ آپ فرما دیں کیا تم ہمارے لیے حق میں دو بھلائیوں یعنی فتحہ اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے سو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں کہ کس کا انتظار نتیجہ خیز ہے قُلْ اَنفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْحًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ فرما دیجئے تم خوشی سے خرج کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا بے شک تم نافرمان لوگ ہو وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُونِهِ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ نا خوش ہوتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ سو آپ تو نہ تو ان کے اموال تاجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اور وہ اس قدر بزدل ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ بصورتِ تقیع اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَا لَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہگاہ یا غار یا سرنگ پا لیں تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رہیں مگر اس وقت وہ مجبور ہیں اس لیے جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَو مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر تانہ زنی کرتے ہیں پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ لازی ہو جائیں اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراں خفا ہو جاتے ہیں وَلَوْا أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر رازی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گا بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے اگر یہ عقیدہ رکھتے اور تانہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم بے شک صدقات زکاة محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکاة کا خرچ کیا جانا حق ہے یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُعْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیزہ پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان کے کچھے ہیں فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہلِ ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہیں اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بدعقیدگی بدگمانی اور بدزبانی کے ذریعے عذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے موسلمانوں یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حق دار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ زبردست رسوائی ہے يَحْذَرُوا الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْذَرُونَ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہیں فرما دیجئے تم مزاق کرتے رہو بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم در رہے ہو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزاق کر رہے تھے لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِنَّ عَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اب تم معذرت مت کرو بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وينہون عن المعروف ويقبضون ایديهم نسوا اللہ فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ آگ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے کالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذی خاضوا اولئیک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اے منافقوں تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے پس وہ اپنے دنیوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے سو تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے لذت دنیا کے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا تھا نیز تم بھی اسی طرح باطل میں داخل اور غلطان ہو جیسے وہ باطل میں داخل اور غلطان تھے ان لوگوں کے آمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں الم يأتیهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسل بالبينات فما كان اللہ لیظلمهم ولیکن كانوا انفسهم يظلمون کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح اور آد اور سمود اور قوم ابراہیم اور باشندگان مدین اور ان بستیوں کے مقین جو الٹ دی گئیں ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے مگر انہوں نے نافرمانی کی پس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ انکار حق کے باعث اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئیک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق کو مددگار ہیں وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں ان ہی لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی بادہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر صدا بہار باغات میں ہیں اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے عجر کے طور پر نصیب ہوگی یہی زبردست کامیابی ہے اے نبی معظم آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وکفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوْيَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْجُ عَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمة کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے کئی عذیت رسا باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پاسکے اور وہ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو نہ پسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور اگر اسی طرح روک گردان رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت اتا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوں کاروں میں سے ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ بس جب اس نے انہیں اپنے فضل سے دولت بخشی تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور وہ اپنے اہد سے روح گردانی کرتے ہوئے پھر گئے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے اپنے بخل کا انجام بنا دیا اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے اہد کی خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ کس بیانی کیا کرتے تھے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَقِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ برعزاء و رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری و مجبوری کا الزام لگاتے ہیں اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے سو یہ ان کے جذبہِ انفاق کا بھی مزاق اڑاتے ہیں اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہا فلن يغفر اللہ لہم ذلك بانہم کفروا باللہ ورسوله واللہ لا يہدی القوم الفاسقین آپ خواہ ان بدبخت گستاخ اور آپ کی شان میں تانہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور افو درگزر کی عادتِ کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرہوا ان يجاہدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لہو كانوا يفقہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَسِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہسیں اور زیادہ روئیں کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُودِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعْيَ أَبْدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعْيَ عَدُوًا اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ پس اے حبیب اگر اللہ آپ کو غزوہِ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جائے اور وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوے کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے سو اب بھی پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعْ رَسُولِهِ اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معایت میں جہاد کرو تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَوْنُ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو وہ کچھ نہیں سمجھتے لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَارِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور سہرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز ماذرت کرنے کے لیے دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تاکہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعوی ایمان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہے ان قریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا لیسے علی الضعفاء ولا علی المرضاء ولا علی الذین لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسوله ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم ضعیفوں کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ہی ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر وسط بھی نہیں پاتے جسے خرچ کریں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص و مخلص ہو چکے ہوں نیکوکاروں یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلًّا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ اور نہ ایسے لوگوں پر تانہ اور الزام کی راہ ہے جبکہ وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہ تھی تو آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں تو وہ آپ کے اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں عشق بار تھیں کہ افسوس وہ اس قدر زاد راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکیں اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَا رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الزام کی راہ تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں وہ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے سو وہ جالتے ہی نہیں کہ حقیقی سود و زیان کیا ہے یاعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّتُ رَدُّونَ اَلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اے مسلمانوں وہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفرِ تبوک سے پلٹ کر جاؤگے اے حبیب آپ فرما دیجئے بہانے مت بناو ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے اور اب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھے گا پھر تم آخرت میں بھی ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے تو وہ تمہیں ان تمام آمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاہُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤگے تاکہ تم ان سے در گزر کرو پس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو بے شک وہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے رازی ہو جاؤ سو اے مسلمانوں اگر تم ان سے رازی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان قوم سے رازی نہیں ہوگا الاعراب اشد قفرا ونفاقا و اجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسوله واللہ علیم حکیم یہ دہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور ان دہاتی گواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس محل کو تعوان قرار دیتا ہے جسے وہ راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے اور تم پر زمانے کی گردشوں یعنی مسائب و آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے بلا و مسیبت کی بری گردش انہی پر ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَتٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور بادیا نشینوں میں ہی وہ شخص بھی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے سن لو بے شک وہ ان کے لیے باعثِ قربِ الٰہی ہے جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَارِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی زبردست کامیابی ہے وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اور مسلمانوں تمہارے گرد و نواح کے دہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ انہیں اب تک نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی ان قریب ہم انہیں دو مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً عَسَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا ہے انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا ہے قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے خُذ مِن اموالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّين بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ زکاة وصول کیجئے کہ آپ اس صدقہ کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات یعنی زکاة و خیرات اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہائیت مہربان ہے وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور فرما دیجئے تم عمل کرو سو ان قریب تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور اہلِ ایمان بھی اور تم ان قریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے سو وہ تمہیں ان آمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ کے آئندہ حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفريقا بين المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے اور اہلِ ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرص سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس مسجد کے بنانے سے سوائے بھلائی کے اور کوئی ارادہ نہیں کیا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقینا جھوٹے ہیں اے حبیب آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی امارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً و باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَلِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بھلا وہ شخص جس نے اپنی امارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا و خوشنودی پر رکھی بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے سو وہ امارت اس میمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَتًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطْعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ان کی امارت جسے انہوں نے مسجد کے نام پر بنا رکھا ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق کے باعث کھٹکتی رہے گی سوائے اس کے کہ ان کے دل مسلسل خراش کی وجہ سے پارا پارا ہو جائیں اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ بے شک اللہ نے اہلِ ایمان سے ان کی جانے اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں اب وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں اللہ نے اپنے ذمہِ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے سو ایمان والو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناو جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے اور یہی تو زبردست کامیابی ہے اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشیر المؤمنین یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے توبہ کرنے والے عبادت گزار اللہ کی حمد و سنا کرنے والے دنیوی لذتوں سے کنارہ کش روزدار خوشو و خضو سے رکو کرنے والے قربِ الٰہی کی خاطر سجود کرنے والے نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان اہلِ ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے مَا کَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبًا وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبًا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِمْ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرقوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابتدار ہی ہوں اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ مشرقین اہلِ جہنم ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ عِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ اِلَّا عَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا آزر جس نے آپ کو پالا تھا کے لیے دعائیں مغفرت کرنا صرف اس وعدے کی غرص سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے پھر جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے اس سے لا تعلق ہو گئے اور پھر کبھی اس کے حق میں دعا نہ کی بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے دردمند گریہ و زاری کرنے والے اور نہائیت بردبار تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح فرما دے جن سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِیتُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرٍ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی ہے وہی جلاتا اور مارتا ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار جو عمرِ الٰہی کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے لقد تاب الله على النبي والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب فريق منهم ثم متاب علیهم انہو بهم رعوف الرحیم یقیناً اللہ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت سے توجہ فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اس صورتِ حال کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے پھر وہ ان پر لطف و رحمت سے متوجہ ہوا بے شک وہ ان پر نہائیت شفیق نہائیت مہربان ہے وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا اليه ثم متاب عليهم لیتوبو ان اللہ ہوا التواب الرحیم اور ان تین شخصوں پر بھی نظرِ رحمت فرما دی جن کے فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں بجز اس کی طرف رجوع کے تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا تاکہ وہ بھی توبہ اور رجوع پر قائم رہیں بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا نہائیت مہربان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اہلِ صدق کی مائیت میں شامل رہو ما كان لأہل المدینہ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصیبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اہلِ مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس بھی لگتی ہے اور جو مشقت بھی پہنچتی ہے اور جو بھوک بھی لگتی ہے اور جو کسی ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غزبناک کرتا ہے اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں خواہ قتل اور زخم ہو یا مالِ غنیمت وغیرہ مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے بے شک اللہ نیکو کاروں کا عجر زائع نہیں فرماتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقْتًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچہ کرتے ہیں اور نہ بڑا اور نہ ہی کسی میدان کو راہِ خدا میں طے کرتے ہیں مگر ان کے لیے یہ سب صرف و سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَهُ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا قبیلے کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں تاکہ وہ گناہوں اور نافرمانی کی زندگی سے بچیں یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْقُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَةِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اے ایمان والو تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں یعنی جو تمہیں اور تمہارے دین کو براہ راست نقصان پہنچا رہے ہیں اور جہاد ایسا اور اس وقت ہو کہ وہ تمہارے اندر طاقت و شجاعت کی سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَا دِهِ ایمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارتاً یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس صورت نے ایمان میں زیادتی بخشی ہے پس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور وہ اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی خباست کفر و نفاق پر مزید پلی دی اور خباست بڑھا دی اور وہ اس حالت میں مرے کہ کافر ہی تھے اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي قُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْرِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر وہ پلٹ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدْتُمْ حَلِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گران گزرتا ہے اے لوگو وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہائیت ہی شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اگر ان بے پناہ کرم نوازیوں کے باوجود پھر بھی وہ روح گردانی کریں تو فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک یہ ذکرِ عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے